اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو دوستو بہت زیادہ سپیشل ہے آج آپ کے لیے ایک زبردست قسم کا ڈرنک لے کر آیا ہوں جس کو بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور ریفریشنگ اتنا زیادہ ہے کہ آپ تمام شربت جو آج تک آپ ٹرائی کر چکے ہیں ان کو بھول جائیں گے تو دوستو اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بہت ہی زیادہ آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں گا تو ویڈیو میں آپ نے جڑے رہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو تو یہ مزیدار قسم کا شربت بنانے کے لیے ہمیں کچھے عام چاہیے جسے املیاں بھی بولتے ہیں اور رپاس جگہوں پر اسے کیری بولتے ہیں تو آج کل اس کا موسم ہے تیز ہوا کے ساتھ یہ نیچے بھی گر رہے ہیں آپ اس کو تازہ اگلے ہی دن مورننگ کے ٹائم پر اٹھا کر استعمال کر سکتے ہیں آپ ڈائریکٹلی درخ سے توڑ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم نے تقریباً تین پاؤں کے قریب لیئے ہیں دوستو اس کا ہم نے چھلکا ریموف کرنا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل باریک باریک آپ نے چھلکا ریموف کر لینا ہے اس کو زیادہ آپ نے نہیں کٹ کرنا کیونکہ ہمیں اس کا سفید حصہ ہی چاہیے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ چھلکا بلکل باریک باریک کٹ کریں تو علم دلہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کچھی کیری ٹوٹل چھیل لی ہے اب ہم نے اس کو سلائسز کرنا ہے تو سلائسز کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل اتنے اتنے آپ نے سلائس کرنے اس کی گٹلی دوستو ہم ایڈ نہیں کریں گے حالانکہ یہ نرم ہے لیکن اس کو آپ نے ایڈ بلکل نہیں کرنا ہے اس کے اوپر اوپر سے آپ نے کٹ کرنے کٹ کرنے کے بعد آپ نے سلائسز بنا لینے تو دوستو یہاں پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا ویڈیو کو بھی جنتی سے لائک کر دیں کیونکہ اس کا بہت زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے اور یہ آپ کی شفقت ہوتی ہے تو علم دلہ ٹوٹل سلائسز جو ہیں وہ دیار ہو چکے ہیں آپ کے سامنے اتنے اتنے اپنے پیسیز بنا لینے ہیں جی تو چلتے ہیں اپنے دوسرے سٹرپ کی جانب اور یہاں پر ہم نے ایک برتنل لی ہے اور جتنے بھی ہم نے سلائسز بنایا تھے وہ اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں آنچ ہم نے چلا دی ہے میڈیم آپ نے درمیانی آنچ رکھنی ہے ایک گلاس پانی کا یہاں پر ایڈ کریں گے اور اسے ڈھک دیں گے دوستو تقریباً دس منٹ ہو گئے ہیں ہمیں برتن کو ڈھکے ہوئے اور ماشاءاللہ سے ہمارا شربت جو ہے وہ تیاری کے مراحل میں ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھا جو آپ ہم نے ڈالا تھا وہ کیسے ٹرانسپیرنٹ سا ہو گیا ہے اور یہاں پر ہم اس کے اندر ڈار رہے ہیں تقریباً ایک پاؤ کے قریب چینی اور اسے مزید تین سے چار منٹ کے لیے دوستو ہلکی آنچ پر آپ نے اپنے لینا ہے دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں دوستو جتنی بھی ہم نے چینی ڈالی تھی وہ سوری اس کے اندر ڈیزولو ہو چکی ہے یہاں پر ہم آنچ بند کر دیں گے اور اسے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے دیں گے الحمدللہ دوستو ہمارا جو ایک آمیزہ ہے وہ تھنڈا ہو چکا ہے یہاں پر ہم نے گھر کے اندر جو بلینڈر استعمال کرتے ہیں اس کے اندر اس کو ایڈ کر لیں گے یہ بلکل نارمل سا گرم ہے ابھی لیکن یہ چلے گا گرینڈ کر لیں گے دوستو اچھے سے بہت آسانی سے ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ زیادہ وقت لے اور یہ ایک زبردست قسم کا بیٹر سا بن جائے گا جو آپ کو میں ابھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح کا یہ بیٹر تیار ہو جائے گا بہت ہی سمودھ سا یہ بیٹر ہوگا آپ نے تیار کر لینا ہے تو الحمدللہ دوستو بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا شربت تیار کرنے کی جانب چلتے ہیں تو اس کو ہم جگ کے اندر ایڈ کریں گے جتنا بھی آپ کو ضرورت ہو کیونکہ یہ تھوڑا سا کھٹاس کے اندر ہوگا تو آپ اپنے حساب سے اس کی مقدار کو ایڈ کر لیجئے گا میں ایک جگ کے لیے تقریبا یہ میں نے بڑے والے جو چمچ ہیں وہ چار سے پانچ ایڈ کی ہیں اس کے ساتھ ہی میں تقریبا دو سے تین لیموں کا رس اس کے اندر ایڈ کروں گا بہت ہی مزیدار قسم کا ٹیسٹ دوستو بنت ہے اور اتنا مزیدار قسم کا یہ ریفریشنگ ٹرنک ہے دوستو کہ آپ کا دل ترو تازہ ہو جائے گا اس سے اور یہاں پر دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے اور مجھے کومنٹ میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ یہ ایک ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کیونکہ یہ بڑی زبردست قسم کی ایک بیسی ویڈیو ہے اور یہ آپ دوستوں کے لیے ایک توفہ ہی سمجھ لیں آپ اسے تو لیموں کا رس دوستو اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد ہم نے برف لینی ہے برف اس کے اندر آپ ایڈ کریں کیونکہ یہ جتنا زیادہ تھنڈا ہوگا اتنا ہی زیادہ مزیدار بنے گا کالا نمک ہو تو پھر کیا ہی بات ہے میرے پاس کالا نمک نہیں تھا تو میں نے وہ نہیں ڈالا میں نے وائٹ نمک ہی اس میں ڈال دی ہے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال لیا ہے پانی اور اس کو کر لیں اچھے سے مکس کیونکہ یہ بیٹر بہت سمودھ سا ہوتا ہے اور تیہ میں بیٹھ جاتا ہے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ بھی رہا ہوگا اسے آپ نے اس طرح سے مکس کر لینا ہے الحمدللہ دوستو شربت ہمارا ہو چکا ہے تیار اور یہ بہت ہی مزیدار قسم کا ٹینک ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند رہی ہوگی اور دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بیٹر بنا ہے اسے آپ محفوظ بھی کر سکتے ہیں وہ خراب نہیں ہوگا آپ کا اور انشوائے کرتے رہے ہیں ہماری ویڈیوز کو کومنٹ میں لازمی بتائیے گا اور اپنے بھائی کو دیں انجازت اللہ حافظ